بزرگو اور دوستو کاروبار میں لگ کر اگر نماز جا رہی ہے تو لانا تھی ایسے کاروبار پر لانا تھی ایسے بزنس پر لانا تھی ایسی تجارت پر جو تجارت آپ کو اللہ کے ذکرے سے اس کی نماز سے گافل کر دے اس لئے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں اللہ کے بندے تو وہ ہیں جن کو کسی بھی طرح کی لمبی چھوڑی تجارت ہو بڑے بڑے کاروبار ہوں لیکن ان کو ان کی یہ تجارت اللہ کے ذکرے کیسے یا نمازوں کے قائم کرنے سے نہیں رکھتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ون محمد عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَكُلَّ مُحْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا معزز علماء اکرام محترم بزرگو نوجوان ساتھیوں پلدہ نشین و باحیاء ہلتے ہیں آج کے اس مبارک اور باوقار مجلس میں گھوسیہ کی اس سرزمین پر اس میدان میں جس موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں جو موضوع متعین کیا گیا ہے میرے لیے اس موضوع کا تعلق دین کے اس بنیاز سے ہے اسلام کے اس شیعار سے ہے دین کے اس ستون اور خمبے سے ہے جس میں مومنوں کے لیے دل کا قرار اور چین ہے جس میں بیمال دلوں کے لیے علاج ہے جس میں اللہ رب العزت والجلال کے تقلب کا سب سے بڑا راستہ اور سب سے بڑا دریہ ہے ایک مسلمان جب اس دنیا میں کلمہ توحید کا اقرار کلتا ہے ایک اللہ کو اپنا رب مانتا ہے رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کلتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اس کے اوپر آئد ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن چیزوں کی اہمیت کلمہ توحید کے بعد کم ہوتی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہیں آج جس چیز کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یوں تو یہ موضوع بڑا اہم ہے یوں تو یہ موضوع بارہ آپ سنتے رہتے ہیں بار بار آپ لوگوں سے اس موضوع اور اس ٹاپک پر گفتگو ہوتی رہتی ہے لیکن یہ دین کا ایسا بنیادی مدہ ہے دین کا یہ ایسا موضوع ہے دین کی یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور ان باتوں پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے کلمہ توحید کے بعد سب سے زیادہ ضروری اور حتمی چیزیں اللہ رب العزت والجلال نے یوں تو بہت سارے چیزوں کو نبی علیہ السلام کے ذریعے اس امت پر فردے کیا اور بذریعے جبریل پیارے رسول پر وہ سارے حکامات اور سارے وحی کا الہم کیا گیا بھیجا گیا لیکن یہ جو موضوع ہے نماز کی اہمیت اور نماز میں سستی اور غفلت برتنے والوں کا انجام نماز کے متعلق نماز کے بارے میں جب پیارے رسول کے اوپر آیات کا نزول کرنا تھا نماز کو واجب کرنا تھا تو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے حبیب کو زمین پر اس دنیا میں آپ کے اوپر اس چیز کو واجب نہیں کرال دیا بلکہ آپ کو آسمان پر دعوت دی گئی آپ کو عصرہ و میراج کا سفر کرایا گیا اور آپ کو اس سفر پر اس چیز کا عجوب کا اعلان کیا گیا اور وہ چیز آپ کے اوپر واجب کی گئی نماز کے عجوب کے لیے غور کیجئے کہ نماز کے عجوب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عصرہ و میراج کا سفر کرایا گیا اور عصرہ و میراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز واجب کی گئی اور نماز واجب کی گئی قربان جائیے سبحان اللہ ایک وقت کی نہیں دو وقت کی نہیں یا ابھی جو پانچ وقت کی نمازیں ہیں وہ پانچ وقت کی نمازیں نہیں فرضے کی گئی بلکہ اس وقت پچاس نمازیں فرضے کی گئی اس وقت پہلے پچاس نمازیں فرضے کی گئی پیارے رسول کہتے ہیں صحیح ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فرضے کی گئی میں اس کے بعد پیغام لے کر نازی اتلتا ہوں نیچے آتا ہوں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے موسیٰ کہتے ہیں ما فرض رب آپ کے رب نے کیا فرضے کیا ہے کیا ملا آپ کو کہتے ہیں پیارے رسول کے پچاس وقتے کی نمازیں کتنی پچاس وقتے کی نمازیں پیارے رسول سے موسیٰ علیہ السلام بڑا تجربہ کر کے بنی اسرائیل کے بارے میں بیٹھے رہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑا خبرہ ہوتا ہے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام محمد علیہ السلام اپنے رب کی طرف جائیے جا کے تقفیف کا سوال کیجئے تقفیف کا مطالبہ کیجئے آپ کی امت اتنی پچاس نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی پچاس وقتے کی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی جائیے جا کے تقفیف کا مطالبہ کیجئے پیارے رسول کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں پانچ وقتے کی نمازیں کم ہوتی ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں جائیے اپنے رب کے پاس اور جا کے تقفیف کا مطالبہ کیجئے اور ہلکہ کروائیے آپ کی امت پچے اتنی بھی نمازیں نہیں پڑھ سکتی برابر آپ موسیٰ کے پاس آتے رہتے ہیں اور برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اللہ کے پاس جاتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ برابر میں اللہ اور موسیٰ کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں یہاں تک کہ پچاس سے گھٹ کر کتنی نمازیں ہو جاتی ہیں پانچ کہاں پچاس نمازیں تھی اور گھٹتے 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 یہ بعد نمازیں پانچ ہو جاتی ہیں پھر اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے منادی اعلان کرتا ہے کہ یہ پانچ نمازیں پچاس کے برابر ہیں سبحان اللہ یہ پانچ نمازیں جو آج ہم پڑھتے ہیں حل نماز ایک نماز کا دس گناہ سواب اور یہ پانچ نمازوں کا سواب پچاس کے برابر اس کے بعد پانچ نمازیں فرض کی جاتی ہے اور اس چیز کو حتمی اور واجبی حکم قلال دے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ پانچ وقتیں کی نمازیں امت مسلمہ کے اوپر یہ فرض ہے اور زندگی کا کوئی بھی حالات ہو زندگی کا کوئی بھی ماحول ہو آپ سفر میں ہو حضر میں ہو اس میں تقفیف بھلے ہی ہے نماز کے جو تفصیلاتیں اس میں تقفیف ہیں لیکن ایسا کسی بھی حالت میں ہو کسی بھی کنڈیشن میں ایسا نہیں ہے کہ نماز آپ سے اٹھا لی جائے نماز معاف کر دی جائے آپ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں نماز میں چال لکات والی نمازوں میں کمی کر سکتے ہیں اس کو دو کر سکتے ہیں لیکن یہ ہو جائے کہ آپ کے اوپر سے نماز معاف کر دی جائے آپ بیمار ہیں آپ کھڑے وکر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ پڑھئے لیکن ہر حال میں نماز کو واجب کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ اب نماز کسی بھی حالت میں مسلمان سے معاف نہیں ہے اب کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے اور یہ حکمیں صرف ہمیں اور آپ کو نہیں دیا گیا بلکہ انبیاء علیہ السلام کو یہ حکمیں دیا گیا ہمارے نبی کو یہ حکمیں دیا جا رہے اور آپ سے یہ کہا جا رہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَلَعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى اللہ نے فرمایا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اے نبی اپنے اہل و ایعال کو بھی نماز کا حکمیں دیجئے بزرگوں دوستوں اور سرپرستے جو ہیں گھر کے وہ گور کریں کہ یہاں نبی سے یہ کہا جا رہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اے نبی آپ نماز کا حکمیں اپنے گھر والوں کو دیجئے اور خود بھی اس پل جمع رہیے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَلْعَاقِبَةُ لِلْتَّقْوَى اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں غور کیجئے کہ نماز کے مسئلے کے ساتھ رسکے کو بیان کیا آج رسکے کی تنگی کی شکایت حل جگہ ہے کاروبار بڑا خراب چل رہا ہے مارکٹ بڑی خستا ہے کسات بازاری کی شکایت حل چہال جانی بے حل طرف رونا یہی ہے کہ کاروبار نہیں چل رہے ظرام اپنے گھر میں اپنے سماج میں اپنے گھر کے اندل جھاکے اور گوھر کرے کہ ہمارے گھر کے افراد ہماری اولاد ہمارے بچے ہماری بیویاں اگر ہم نماز پر قائم ادائم ہیں تو ہمارے بچے کتنی نمازیں پڑھ لیں ہماری بیویاں نمازوں کو قائم کر لیں یا نہیں کر لیں اللہ نے فرمایا کہ آپ خود بھی نماز پڑھئے اور اپنے گھر والوں کو بھی حکمیں دیجئے اس کے بعد کہا کہ ہم آپ سے روزی روٹی کا سوال نہیں کرتے لَنَسَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے روزی روٹی کا سوال نہیں کرتے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا امام المفسرین ابن کسیر کہتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ اس لئے بیان کیا گیا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہنا چاہتا ہے اگر آپ نمازوں کو قائم کریں گے آپ اپنے گھر والوں کو نماز پر جمائیں گے نماز کا حکمیں دیں گے نماز کا والا ماحول بنائیں گے گھر میں تو آپ کے پاس ایسے ایسے راستوں سے رزق آئے گا کہ آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس ایسے ایسے راستوں سے رزق آئے گا کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا اس کا مفہوم مخالف اور اس کا الٹا مفہوم کیا نکلا کہ جب آپ نماز چھوڑیں گے جب آپ گھر میں نماز کا ماحول نہیں بنائیں گے جب آپ کے بچے نماز نہیں پڑھیں گے آپ کے گھر کی عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کا رسک تنگ کر دیا جائے گا پھر آپ کا رسک تنگ کر دیا جائے گا آپ دنیا میں اسباب تلاش کریں گے کھوجیں گے بیان کریں گے لو نہ لوئیں گے کہ آپ کے رسک میں تنگی ہو گئی ہے لیکن آپ کے رسک میں کشادگی نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے جو تعلق تھا جو اللہ اور بندے کے بیش کا جو ربطے تھا آپ نے اس ربطے کو ختم کر دیا ہے آپ نے جو تعلق ہے اس تعلق کو آپ نے خلط میں کر دیا اس لئے وہ اللہ کی طرف سے جو رحمتیں تھیں وہ رحمت بھی ختم ہو گئی اللہ کی طرف سے جو رحمت تھی وہ رحمت بھی ختم ہو گئی ہے اس لئے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سارے نبیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکمیں دیا کہ آپ نمازوں کو قائم کیجئے نمازوں کو قائم کیجئے یہ عیسیٰ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے کیا وسیعت کی گئی وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْ تُحِيَّا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ مجھے یہ وسیعت کی گئی مجھے یہ وسیعت کی گئی کہ میں نمازوں کو قائم کروں میں نمازوں کو قائم کروں زکاة کو ادا کروں جب تک میں زندہ رہوں میں یہ کام کرتا رہوں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ میری عبادت کرو میری عبادت کرو اور نمازوں کو قائم کرو میرے ذکرے کے لئے فعبدنی وعقیم الصلاة لذکری میری عبادت کرو نمازوں کو قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لئے کیا نماز عبادت نہیں ہے یہاں پہ الگ سے ذکرے کرنے کی کیا وجہ پڑ گئی کہ میری عبادت کیجئے اور نماز بھی پڑھئے نماز آپ اگر گوھر کریں گے تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کے سارے آزہ آپ کے جس میں کے سارے حصے یہ مجھگول ہوتی ہیں عبادت میں آپ کی زبان بھی مجھگول ہوتی ہے عبادت میں جو اللہ کے کلمات کو ادا کر لئی ہے قرآن کی سلطے پڑھ لئی ہے اللہ کے بڑھائی اور اس کی کبریائی اور اس کی بزرگی کو بیان کر لئی ہے آپ کے آزہ اور جوارے بھی عبادت کر لئے ہیں عمل کر لئے ہیں آپ کا ہاتھ نیت باندے ہوئے آپ قیام کر لئے ہیں لوکو کر لئے ہیں سجدہ سجدہ کر لئے ہیں اس کے علاوہ آپ کا دل آپ کا دل بھی عبادت کر لئے ہیں آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت یہ ساری قیفیت اس وقت کے آپ کے اندل جمع ہیں اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا فعبدنی واقم الصلاة لذکری میری عبادت کرو نمازوں کو قائم کرو میرے ذکرے کے لئے مومنین اللہ کے نزدیک بڑے کرم والے ہیں مومنین قیامت کے دن قیامت کے جن جب حساب و کتاب کا سما ہوگا جب حساب و کتاب کا منظر ہوگا لوگ جمع ہوں گے اس دن لوگوں کی عزت کس وجہ سے ہوگی اس دن لوگوں کی عزت مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہوگی اس دن لوگوں کی عزت جاؤ منصب کی وجہ سے نہیں ہوگی اس دن لوگوں کی عزت مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ لوگوں کی عزت اس دن عمل کی وجہ سے ہوگی اس دن لوگوں کی عزت عمل کی وجہ سے ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنین کا تذکرہ کیا پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں جو برائی پر اپنی زندگی گزار گئے گزار گئے اس کے بعد ان لوگوں سے کچھ لوگوں کو الگ کیا گیا اور یہ ذکرے کیا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس فریق سے الگ ہوں گیا اور جن کی قیامت کے دن بڑی عزت ہو گی اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا سوائے مسلیان کے نماز پڑھنے والوں کے جو نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مال میں ایک متعینہ حصہ ہے جو اللہ کے راستے میں کھل چکلتے ہیں وہ لوگ والذینہم من عذاب ربہم مشفقون جو اللہ کے عذاب سے ڈلتے ہیں جو تنہائی میں ہو خلوت میں ہو جلوت میں ہو ان کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں اللہ کا خوف رہتا ہے تنہائی میں بھی وہ برائیوں سے دون لہتے ہیں جب موبائل کے اور ان کے بیچ میں کوئی دنیا کا کوئی فرد ہائل نہیں ہوتا ہے اس وقت بھی وہ برائیوں سے بچتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ آج اگر آج ہم برائیوں کو انجام دیں گے تو ایک وہ وقت ہوگا جب اللہ ہم سے پوچھے گا اور اس وقت اللہ کے اور ہمارے درمیان کوئی نہیں ہوگا اور اللہ خلوت جلوہ خلوت جلوہ سب کمالی کے سب دیکھ رہے ہو اللہ نے فرمایا کہ اولئیک فی جنات مکرمون یہی وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن جو قیامت کے دن جنت میں بڑے معزز ہوں گے جو قیامت کے دن جنت میں بڑے معزز ہوں گے تو بزرگو اور دوستے یہ نماز یہ دل میں پانچ ملطبہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکنا ہے ہر حال میں نمازوں کو قائم کرنا ہے کسی بھی صورت میں یہ نماز معاف نہیں ہے اللہ نے فرمایا حافظوا علی صلوات والصلاة الوسطى و قوموا للہ قانتین حافظوا علی صلوات الوسطى حافظوا علی صلوات الوسطى اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو نمازوں کی حفاظت کرو ذرا اس آیت پر ہم سنجیدگی سے غور کریں کہ آج ہم کتنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں آج اس مجرعہ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کو ویسے ہی پڑھنے والے ہیں ویسے ہی ادا کلنے والے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے نمازوں کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت وہ نمازوں کو پڑھتے ہیں نمازوں کو جس طرح رسول اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے اس طرح وہ پڑھتے ہیں نمازوں کو اس کے وقت سے بلا کسی عذر مؤقل نہیں کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو یہ نماز پڑھنا نہیں ہے کہ آپ نے جب جی چاہا آپ کا آپ نے نماز پڑھ لیا جب آپ نمازیوں کے بیچ میں آپ نے نماز پڑھ لیا یہ نماز پڑھنا نہیں ہے نماز پڑھنا یہ نہیں ہے کہ آپ علماء کے ساتھ ہیں تو آپ نے نماز پڑھ لیا بلکہ نماز پڑھنا یہ ہے کہ آپ سفر میں ہو آپ حضر میں ہو آپ کسی بھی بیچ میں ہو کسی کے بھی ساتھ ہو نماز آپ سے نہ چھوٹیں اللہ نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت پڑھو خاص طور سے بیچ والی نماز کی خاص طور سے بیچ والی نماز کی حفاظت کرو یہ بیچ والی نماز کی آیا سرکی نماز لوگ عام طور سے غافل ہوتے ہیں عام طور سے غافل ہوتے ہیں لوگ کاروبار میں لگے ہوئے لوگ کاروبار میں لگے ہوئے کاروبار میں لگے ہوئے وہ نماز گول بزرگو اور دوستو کاروبار میں لگ کر اگر نماز جا رہی ہے تو لانت ہے ایسے کاروبار پر لانت ہے ایسے بزنس پر لانت ہے ایسی تجارت پر جو تجارت آپ کو اللہ کے ذکرے سے اس کی نماز سے غافل کر دے اس لئے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں اللہ کے بندے تو وہ ہیں جن کو کسی بھی طرح کی لمبی چھوڑی تجارت ہو بڑے بڑے کاروبار ہو لیکن ان کو ان کی یہ تجارت اللہ کے ذکرے کیسے یا نمازوں کے قائم کرنے سے نہیں رکھتی بڑے سے بڑے کشٹمر آ کر آپ کے پاس کھڑے ہو جائیں اگر آپ کے دل میں اللہ کی ذات پر توقل اور اعتماد ہیں اگر آپ کے دل میں اس بات کا شعور اور آگاہی ہے اس بات کا اعتراف ہے کہ ایک خالق و مالک صرف ہے اور صرف اللہ کی ذات ہے یہ روزی دینے والا معیلہ ہے یہ کشٹمر اور اس کو بھیجنے والا اللہ ہے تو آپ کاروبار بند کریں گے اور جائیں گے نماز پڑھنے کاروبار بند کریں گے اور جائیں گے نماز پڑھنے کے لئے اس لئے کہ کاروبار جو اللہ کے ذکرے سے نماز سے گافل کر دے ایسے کاروبار کی ایک مسلمان کو ایسے کاروبار کی کوئی ضرورت نہیں اللہ نے فرمایا کہ خاص طور سے اسرے کی نماز کی جو بیچ والی نماز ہے اس کی حفاظت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرمے دل تھے آپ عام طور سے کسی کے لیے بددوا نہیں کلتے تھے گزوہِ خندق کا موقع تھا گزوہِ خندق کا موقع تھا گزوہِ خندق گزوہِ احضاب جسے کہا جاتا ہے یہ عربی میں حضب کی جمع احضاب ہے احضاب کا مطلب وہ جماعات ایک دو گروہ نہیں بلکہ جتنے گروہ اسلام مخالف تھے وہ سب مسلمانوں پر اس وقت حملہ آور ہو گئے تھے اور مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے خندق خودا تھا اور اس طرح سے سارے دشمنان اسلام نے مسلمان پر حملہ کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان اپنے دفاع میں کئی وقت کی نمازیں رہے گئی خاص طور سے اثر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آسر کی نماز رہے گی جب آپ کو احساس ہوا آپ نے بددعا کی ان لوگوں کے لیے ان کفار کے لیے ان دشمنان اسلام کے لیے جن کے وجہ سے نمازیں فوت ہوئی تھی نماز چھوٹی تھی ان لوگوں کے لیے آپ نے بددعا کیا کہا ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارہ ملا اللہ بیوتہم و قبورهم نارہ کہ اللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کے گھروں کو ان لوگوں کی قبروں کو آگ سے بھل دے ان لوگوں کے گھروں کو اور ان لوگوں کے قبروں کو آگ سے بھل دے ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روک دیا ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے گافل کر دیا یہ نماز کی اہمیت تھی کہت ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے گافل کر دیا لب زلجلال تو ان لوگوں کے گھروں کو ان لوگوں کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھل دے صحابہ اکرام نے بڑی بڑی فتوحات کی بڑے بڑے مارکیں سر کیے فتح کیے ایک مارکہ وہ بھی تھا صحابہ اکرام کے زمانے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ فتح ہوئی اور بڑی جگہ فتح ہوئی مسلمانوں کے لئے ایک بڑا موقع تھا لیکن اس جگہ کے فتح کرنے کا مسئلہ یہ ہوا کہ جگہ فتح کرنے میں اسرہ کی نماز چھوڑ گئی مولکین اور سیرت نگاروں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانے میں ذکر کیا حضرت انس وہ صحابی ہے جن سے زیادہ حدیث روایت ہیں سات وہ صحابہ جنہوں نے ایک ہزار سے زیادہ حدیث کو روایت کیا اس میں حضرت انس بن مالک بھی ہیں یہ حضرت انس بن مالک کے اندر نماز سے محبت دیکھئے کہ حضرت انس بن مالک جب اس فتح کو یاد کرتے تھے جب اس جگہ کو یاد کرتے تھے کہ وہ جگہ ہم لوگوں کے ہاتھوں فتح ہوئی تو وہ لونے لگتے تھے وہ زاروں قطاع لونے لگتے تھے ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اتنا بڑا موقع تھا اتنا بڑا موقع تھا مسلمانوں نے اتنے بڑے آبا اتنے بڑے جگہ کو فتح کر لیا اتنی بڑی زمین مسلمانوں کے قبضے میں آگئی تھی اور آپ اس کو یاد کر کے لوتے ہیں خوش ہونے کے بجائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ بے شک ہمیں خوشی تھی اس بات کی کہ وہ جگہ مسلمانوں کے قابو میں آگئی مسلمانوں نے اس جگہ کو فتح کر لیا لیکن یہ وہ جگہ تھی جس کو فتح کرنے میں دشمنوں سے مقابلے میں اسرے کی نماز ہماری فوت ہو گئی تھی اسرے کی نماز ہماری فوت ہو گئی تھی یہ حضرت انس بن مالک تھے یہ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر تھے حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے والد حضرت زبیر کا تذکرہ آپ نے سنا ان کی ماں حضرت اسمہ کا ذکرہ آپ نے سنا انہی کے بطن سے پیدا ہونے والے عامر بن عبداللہ بن زبیر تھے عامر بن عبداللہ بن زبیر کی محبت نماز سے سے سنیے کہتے ہیں کہ آخری وقت ہے وہ ہوا یجود بنفسی آخری وقت ہے نزہ کی قیفیت شروع ہو گئی ہے یہ نزہ کی قیفیت شروع ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ محسین آواز دیتا ہے محسین آواز دیتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ محسین کامیابی کی طرف بولا رہا ہے عامر بن عبداللہ بن زبیر عامر بن عبداللہ بن زبیر پریشان ہو جاتے ہیں اپنے بچوں سے کہہ لیتے ہیں کہ حملونا حملونا إلى المسجد میری اولاد مجھے مسجد کی طرف لے لے کر چلو میری میرے بچوں مجھے اٹھاؤ مسجد کے طرف لے کر چلو بچے کہتے ہیں کہ آپ آپ بیمار ہیں آپ یہیں پہ نماز پڑھ لیجئے آپ یہیں پہ نماز پڑھ لیجئے اسی گھر میں نماز پڑھ لیجئے لونے رکھتے ہیں عامر بن عبداللہ بن زبیر اور کہتے ہیں کہ کیسے پیارے رسول نے حضرت اپنے صحابی سے کہا تھا عبداللہ بن عمی مکتوم سے یہ کہا تھا کہ جب تم پس معزن کی ندہ سنتے ہو جب تم معزن کا کلمہ سنتے ہو کہ حیال الصلاة تو تم کیسے نماز کا جواب نہیں دوگے کیسے تم نماز پڑھنے نہیں جاؤگے میں معزن کی آواز سن لاؤ معزن کہہ رہا ہے حیال الصلاة نماز کی طرف آو میں نماز نہیں پڑھ سکتا مجھے لے کر چلو مجھے لے کر چلو مسجد کی طرف ان کے اولاد ان کے اسرار پر لے کر انہیں مسجد کی طرف نکلتی ہے یہ ان کے زندگی کا آخری ملطبہ مسجد میں جانا ہوتا ہے یہ آخری ملطبہ مسجد میں جانا ہوتا ہے جاتے ہیں سجدے میں مغرب کی نماز ہوتی ہے سجدے میں جاتے ہیں وفاظت روح اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے ان کی روح پرواز کر جاتی ہے یہ عمیر بن عبداللہ بن زبیر تھے یہ یہ صلف تھے یہ صحابہ اکرام اور ان کی اولادیں تھیں یہ ان کی محبت تھی نماز میں اس لئے کہ ہم جس نبی کو ماننے والے اس نبی کا عالم کیا تھا اس نبی کا عالم کیا تھا نماز آج نماز کو ہمارے سماج اور معاشرے میں جتنا ہلکا سمجھ لیا گیا ہے بزرگو اور دوستو نماز کا عالم یہ نہیں ہے نماز کا مسئلہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ ایک گھر میں چار فلد اگر اس میں سے کوئی ایک فجر میں اٹھ کر آپ کا دروازہ کھول دے تو یہ اس گھر کے اچھے ہونے کی دلیل بن جائے چار بیٹیاں ایک بیٹی نماز پڑھ لے تو وہ غلدین دار شمار کیا جائے بزرگو اور دوستو ماف کیجئے یہ دینداری کے پہچان نہیں ہے یہ دینداری کے علامت نہیں ہے اگر آٹھ پل دے تو آٹھ کا آٹھ ہو کا نماز ہی ہونا ضروری ہے بلکہ ماں باپ کا سارے لوگوں کو نماز کی تربیت کرنا یہ ضروری ہے پیارے رسول کا آخری وقت ہے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام الممینین کہتی ہیں کہ آپ صحیح سے آپ کے زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں آپ کچھ بول رہے ہیں آپ کچھ بولنے کے کوشش کر رہے ہیں میں کان لگاتی ہوں کہ آپ کیا پڑھ کیا کہہ رہے ہیں آپ پیارے رسول کیا کہنے آپ کہنے ہی پا رہے ہیں آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے ایسے موقع پر حضرت امہ حبیبہ کہتی ہیں کہ میں کان لگاتی ہوں تو آپ کے زبان مبارک سے الفاظ نکلتے ہو کہتے ہیں پیارے رسول السلاحة السلاة وما ملکت ایمانکم السلاحة السلاة وما ملکت ایمانکم میرے صحابہ نماز کو نہ چھوڑنا اور تمہارے ماتحطی میں جو نوکل چاکر ہیں جو گلام ہیں جو تمہارے ماتحطی میں جینے والے ہیں ان کا خیال رکھنا یہ آخری وقت ہے آپ کس چیز کی نصیت کر رہیں آپ کس چیز کی نصیت کر رہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کو نہ چھوڑنا نماز کو نہ چھوڑنا یہ نماز یہ چھوڑنے والی چیز نہیں ہے یہ نماز یہ مومن کی اشعار ہے مومن کی پہچان ہے پیارے رسول جب کسی بستی پر حملہ کلتے جب میرانے جنگ کے لیے نکلتے آپ رات میں لگ جاتے رات میں حملہ نہ کرتے کیونکہ اگر مسلمان ہیں تو صبح آزان ہوگی مسلمان ہیں تو صبح لوگ نکلیں گے فجر کی نماز کے لیے آج مسلمانوں کی پہچان یہ بن گئی ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو میری یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ اگر آپ مسلمانوں کے بستیوں میں چلے جائیں ہم خود اسی بستی سے تعلق رکھتے ہیں آپ مسلمانوں کی بستی میں فجر کے بعد کسی سامان کی تلاش میں نکل جائیں کوئی جنرل اسٹور کوئی بکالہ کوئی دکان آپ کو نہیں ملے گی یہ وقت کس طرح پل پلٹا ہے اس وقت نے کس طرح کروٹ لیا ہے کہ آج سے پچاس سال پہلے لوگ یہ بیان کرتے تھے کہ غیر مسلموں کو اگر ضرورت پڑتی تھے تو وہ صبح مسلمانوں کی بستیوں میں آتے تھے سامان لینے کے لیے آج مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ غیر مسلموں کے یہ آ جاتے ہیں آج مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ غیر مسلموں کے یہ آ جاتے ہیں یہ علم ہو گیا ہے کہ نمازوں کی نسبت مسلیان کی نسبت مسجد میں کتنی ہیں ایک گھر کی تعداد کتنی ہے اور اس گھر میں مسلیان کی نمازیوں کی تعداد کتنی ہے بزرگو اور دوستو ہم نے اسے اتنا حلقہ بنا لیا ہے اتنا حلقہ بنا لیا ہے کل ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ ذرا اس حدیث کو سنیے اور پھر آج رات جا کر تنہائی میں سوچتے ہیں کہ سب سے پہلا چیز سب سے پہلا مسئلہ جو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن وہ یہی نماز کا ہوگا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامتی الصلاة سب سے پہلا چیز جس کا حساب ہوگا قیامت میں وہ نماز کے تعلق سے ہوگا فمن نجہا فقد فعفلہا جو اس میں کامیاب جو اس کا جواب دے لے گیا جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا اور جو اس میں ناکام ہو گیا جو اس کا جواب نہیں دے پایا وہ کیسے دوسرے چیزوں میں کیسے کامیاب ہو گا آج پانچ وقتے کی نمازیں تھی اگر آج کا حساب اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے لے لے ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں کہ آج کے فجر کی نماز ہم نے باجمائد خشوہ خضو کے ساتھ اس کے ارکان و شروط کے ساتھ ہم نے مسجد میں جا کر ادا کیا کہ ہم نے اپنے کاروبار سے زور کی نماز کے لیے وقتیں نکالا کہ آسرہ کی نماز ہم اٹھ کر مسجد میں جا کر ہم نے ادا کیا کہ آج عشاء کی نماز ہم نے یہ آنے سے پہلے ادا کیا یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے جس کے بارے میں باز پر سے ہوگی جس کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر ہم اس میں کوتا ہیں تو اس کے بعد ہم باقی دوسرے دین کے مسائل میں ضرور کوتا ہی کے شکار ہوں گے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اگر ہم نماز میں یہ پہلا شیطان کا حرب آئے سب سے پہلے شیطان نماز سے غافل کرتا ہے جب بندہ نماز سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دیرے دیرے سارے دین سے ساری شریعت اللہ کے سارے حکام سے دور ہو جاتا ہے اسے لئے سب سے پہلے بندہ نماز سے دور ہوتا ہے جو آیت خدبہ کے بعد میں نے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا گیا اس سے پہلے اس کے بعد اللہ نے ذکرے کیا کہ نبیوں کے بعد ان کی اولاد اور ان کے نسلوں سے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ نبیوں کے بعد نبیوں کے بعد ان کے نسلوں سے ان کے امتیوں میں سے ایسے ایسے ناکارِ خلفو جانشین پیدا ہوئے ایسے ناکارِ خلفو جانشین بنے ان لوگوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا نمازوں کو برباد کر دیا اور خواہشات کے گلام بن گئے اور جب انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا جب وہ خواہشات کے گلام بن گئے تو انقریب وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جہنم کی وادی میں جائیں گے جو نہایت گہری ہوگی جہنم کی وادی میں جائیں گے جس کے اندل نہائیت بدبودار کسمے کا عذاب ہونے ہوگا کہا کہ ان کے نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوگئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کل دیا ذرا گور کیجئے نمازوں کو ضائع کل دیا آج کے لوگوں تھے تو نمازوں کو انہوں نے ترک کل دیا چھوڑ دیا یہ نمازوں کو ضائع کلنے والے لوگ نہیں یہ نمازوں کو ہم چھوڑنے والے ہیں یہاں اس پر کہا جا رہا ہے کہ نمازوں کو ان لوگوں نے ضائع کر دیا کبھی نماز کا وقت تھا اس سے معخر کر دیا کبھی فجر کا وقت ہے کبھی سورج نکلنے سے پہلے اولے وقت پڑھ کر آخر میں پڑھا کبھی زور کا وقت ہے بالکل آخر وقت میں پڑھا کبھی زور کو اثر کے ساتھ ادا کر دیا ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں نے مکمل سورج سے نمازوں کو چھوڑ دیا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے جن لوگوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا یہ بات بڑی تلخ ہے لیکن یہی حقیقت ہے یہی حقیقت ہے کہ اگر آپ نمازوں کو چھوڑنے والے مسلمان ہیں اگر آپ نمازوں کو ضائع کرنے والے مسلمان ہیں تو آپ کا نامی صرف مسلمان رہ گیا ہے آپ کا نامی صرف مسلمان رہ گیا ہے اسلام میں کتنا حصہ ہے آپ کا یا آپ تنہائی میں سوچیں کہ یہ ایک عمارت تھی اسلام ایک عمارت تھی اور نماز اس کا پہلا ستون اور پہلا پیلل تھا آپ نے اس پیلل کو گرا دیا تو کیسے عمارت قائم رہ گی پیارے رسول نے کہا تھا کہ فمن ترہ کہا فقد کفر کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو عاد ہے جو فرق ہے وہ تو نمازی کے ذریعے تھا نماز کے ذریعے غیر مسلموں اور مسلموں کے درمیان فرق تھا جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر والا کام کیا اور فقہہ کی ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا بڑی سنجیدگی سے سنیے کہ فقہہ و محدیسین کی ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا کہ جس نے نماز کو ایک وقت کی نماز کو ایک وقت کی نماز کو جانبوش کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا فقہہ کی ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا کہ جس نے جانبوش کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا ہے آپ اس حدیث کے پس منظر میں سوچئے اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہدت کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر کیسے شہید ہوئے حضرت عمر کو کھنجر مارا گیا مسجد کے اندر آپ خون میں لولہاں آپ کے جس میں سے خون بہر آئے حضرت عمر کو لوگ اٹھا کر لے آتے ہیں کنارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیا پوچھتے ہیں حضرت عمر اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں نماز پڑھنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان سے کہا جاتے ہیں ہاں مسجد میں نماز ہو رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دیا اس کا دین میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے جس نے اسلام میں نماز کو چھوڑ دیا اس میں اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں من ترک السلاة متعمدن فقد بریت منہ زمت اللہ جس نے ایک وقت تک نماز جانبوش کل چھوڑا اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو گیا یہ حضرت جابر ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ جو نماز کو چھوڑ دے لا يسلی الا وہو مؤمن نماز وہی پڑھتا ہے جو مؤمن ہوتا ہے ولا يترک السلاة الا کافر اور نماز وہی چھوڑتا ہے جو کافر ہوتا ہے یہ سارے اقوال صحابہ کہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کتنے اقوال سنائے جائیں کتنے لوگوں کی باتیں نقلے کی جائیں سب سے بڑی بات یہ کہ پیارے رسول کا یہ فرمان کہ ہمارے کافروں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے آپ جتنا کام کلتے جائیں جتنا کام آپ کلتے جائیں اگر آپ نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں تو دین میں آپ کا حصہ صرف نام کا ہے آپ تنہائی میں گور کیجئے کہ ہم نے اپنے دین کو کیا پہنچا دیا ہے ہم نمازوں کو کس قدر ضائع کرنے والے ہیں اور پھر جب نمازوں کو ہم ضائع کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا اللہ نے ان نمازیوں کے لیے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت کا اعلان کیا جو نمازی نماز میں سستی پر رہتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا حال عالم کیا ہوگا جو نماز پڑھتے ہی نہیں اللہ نے فرمایا کہ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِي رَهُمَنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ کہ ان نمازیوں کے لیے وَعِلْهِ جَهَنَّمْ ہے ہلاکت ہے جو اپنی نماز میں سستی پر رہتے ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہے جو نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ ان کے بارے میں بات ہو رہی جو نماز میں سستی پر رہتے ہیں جب چاہا منموجی جب چاہا نماز پڑھ لیا جب چاہا نہیں پڑھا جب چاہا دو نمازوں کو ایک ساتھ ملا دیا جب چاہا کس لوگوں کے بیچ میں نماز کو چھوڑ دیا جو ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمْ أَنْصَلَاتِهِمْ سَاحُونَ اللَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی برتتے ہیں ریاکاری کے خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ منافقین کی علامت ہے یہ اللہ کے خاطر نماز نہیں پڑتے بلکہ یہ بندوں کے خاطر نماز پڑتے ہیں اللہ کو ایسے نماز کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کو ایسے نماز کی ضرورت ہے کہ آپ خلوت میں ہو جلوت میں ہو سفر میں ہو حضر میں ہو اگل نماز کا وقت ہو گیا یہ نماز آپ کی اوپر فرد ہے تو نماز پڑھنا ہے پیارے رسول تو وہ تھے کہ جب پریشان ہوتے تھے جب پریشان ہوتے تھے تو آپ کہتے تھے اے بلال نماز کے ذریعے رہت پہنچاؤ بڑی بیچینی نماز کے ذریعے رہت پہنچاؤ آج ہم پریشان ہوتے ہیں آج ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم دنیا میں آرام تلاش کرتے ہیں بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں یہ اس کا فیصلہ آنے والا ہے اس کا فیصلہ آنے والا ہے حکومت یہ کر رہی ہے اس کے بعد بھی حال ہوتا ہے کہ لاد بھر ہم چیکتے چلاتے رہتے ہیں فجر میں جب مسجد میں جاتے ہیں تو وہی گنے چنے دزبارہ افراد باقی مسجد وہ ایسے ہی رو رہی ہے اپنے تنہائی پر باقی مسجد وہ ایسے ہی رو رہی ہے جیسے وہ عام دنوں میں روتی ہے کہ مسلیان چند مادود لوگوں کے دزبارہ لوگوں کے کوئی حاضر نہیں ہے دن بھر ہم رونا روتے ہیں فلا ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہم خود اپنے دین و ایمان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم خود اپنے دین و ایمان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم گناہوں میں جلے جا رہے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے پیارے رسول نے کہا تھا کہ تحتریقون تحتریقون میری امت تم گناہوں میں جلے جا رہے ہو جل رہے ہو تم گناہوں میں صبح ہوتی ہے ہم گناہوں میں جل رہے ہیں فَإِذَا صَلَّئِتُمُ الْفَجْرَ غَسَلْتَهَا جب صبح ہوتی ہے تو تم گناہوں میں جلتے ہو پھر گناہوں کو نماز پڑھ کے تم دھوتے ہو پھر سمت احتریکون سمت احتریکون پھر جلتے جاتے ہو جلتے جاتے ہو یہاں تک کہ فیضہ صلی تم الزہر قسلتہا پھر جب زہر پڑھتے ہو تو تب اس آخ کو تم تھنڈا کرتے ہو پھر اثر تک تم یہی کرتے رہتے ہو لیکن آج آج نہ زہر کی پتہ نہ اثر کی پتہ اور گناہوں میں جل رہیں ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اسی حال میں اگر اسی حال میں ہماری موت ہو جائے تو ہم اللہ کو کیا مو دکھائیں گے اگر اسی حال میں ہماری آنکھیں بن ہو جائے تو ہم کل اللہ کو کیا مو دکھائیں گے قبرے میں جب فرشتے آزیر ہوں گے ہم اس کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس دن ہم کیا حالت میں ہوں گے اس لئے کہ اس دن آج گرمی سے بیچائیں ہیں کیا کر لیں ہم کیا کر لیں ہر آدمی اپنے آشائز کے مطابق گرمیوں کو دور کر لائے کوئی پنکہ کا استعمال کوئی کولر کا استعمال کوئی ایسی کا استعمال قیامت کے دن یہ سارے وسائل نہیں ہوں گے بلکہ اس دن لوگ اپنے عمال کے حساب سے گرمی میں اور تھنڈی میں اور اچھائی میں ہوں گے اس دن ایک بندہ وہ بھی ہوگا رجل قلبہ مولق بالمساجد جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے کہیں بھی ہوتا ہے دورتا ہوا بھاگتا ہوا مسجد میں جاتا ہے تو قیامت کے دن جب گرمی ہوگی جب لوگ اپنے عمال کے حساب سے پسینوں میں شرابور ہوں گے سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اس دن وہ آدمی اللہ کے عرشے کے سائے میں ہوگا جس کا دل جس کا دل لگا ہوا ہے جس کا دل اللہ کے گھر سے لگا ہوا ہے بزرگو اور دوستو اپنے دل کو اللہ سے جوڑیے یہ اللہ سے آپ کا تعلق ہے یہ اللہ سے آپ کا تعلق ہے آپ جب نمازوں کو قائم کریں گے آپ کو بہت ساری آسانیاں ملیں گی آپ پڑھ کے دیکھئے نماز آپ کے چہرے پر نشات رہے گی چہرے پر خوشی رہے گی گھر میں رونک ہوگی آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی آپ کے اولاد میں برکت ہوگی اس لئے کہ آج اولاد اگر بہرہ روی کے شکار ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں قصور ہمارا ہے ہمارا ہے کہ ہم خود نمازوں کے پابند نہیں ہیں سعید ابن المسیب کہتے تھے کہ ہم اپنی اولادوں سے کہتے تھے کہ میں نفیل نمازوں میں میں زیادتی کر رہا ہوں تاکہ تم لوگ سدل جاؤ سعید ابن المسیب خوب نفیل نمازیں پڑھتے تھے اپنی اولادوں سے کہتے تھے کہ میں نفیل نمازیں اس لئے زیادہ پڑھتا ہوں تاکہ تم سدل جاؤ تاکہ تم رہے راستے پر لوں اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں اگر ہم اپنی دنیاوی دنیاوی اور اخروی کامیابی چاہتے ہیں تو ہم بیٹھ کر سوچیں اور اپنے حالات کا حالات کی اصلاح کریں اس لئے کہ یہ وقت بار بار محلت نہیں دیتا اس لئے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس طرح کی تعقید کسی بھی عبادت پر نہیں کی گئی آج جو بچے گھوم رہے اگر ہم ان بچوں کو ابھی سے تلقین نہ کریں اگر ان بچوں کو ہم ابھی سے نماز کا عادی نہ بنائیں انہیں ہم نمازی نہ بنائیں انہیں ہم مسجد سے نہ جوڑیں تو وہ بڑے ہونے کے بعد نمازی نہیں بننے والے وہ جوان ہونے کے بعد آپ کی بات نہیں سننے والے اس لئے پیارے رسول نے ایک ایسی عبادت کے بارے میں کہا نماز کے بارے میں کہا کہ جب آپ کا بچہ دس سال کا ہو جائے مرو اولادکم بسلاتی وہم ابناء سبع سنین بچہ سات سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو وَدْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ ابناء عَشْرَ سِنین اور دس سال کا ہو جائے تو مارو اسے پیٹو پیٹ کر لے جاؤ مسجد پیٹ کر اسے اپنے ساتھ نماز کے لئے کھڑا کرو آپ دکھلا دیجئے اس کے علاوہ کوئی اور دین کا مسئلہ جس پر اتنی سختی ہو یہ نماز دین کا کلمہ توحید کے بعد واحد مسئلہ ہے کہ دس سال کا بچہ بھی نہ بالی گیا اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر نہ پڑے نماز تم مارو مارو مار کر اسے نماز کا عادی بناو اس لئے کہ اگر آج آپ اسے عادت نہیں ڈالیں گے تو وہ بڑا ہو کل نماز نہیں پڑھنے والا ہے اس لئے یہ ایسی عبادت ہے جس عبادت کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اور جتنا حلکہ جتنا حلکہ ہم نے اسے لیا ہے اتنا حلکہ معاملہ نہیں ہے چوری علماء کے اتفاق کے ساتھ میں یہ بات نہ کل کرنا بڑے عصوق اور اعتماد کے ساتھ کہ جتنے علماء ہیں ان کے نظر میں چوری زینکاری بدکاری ڈاکہ بڑی بڑی ساری گناہوں سے بڑھ کر گناہی ہے کہ بندہ ایک وقت کی نماز جانبوش کل چھوڑ دے بڑی بڑی گناہوں سے بڑھ کر گناہی ہے کہ بندہ ایک وقت کی نماز جانبوش کل چھوڑ دے لیکن ہمارے سماج کا عالم کیا ہے اگر ابھی آپ کے سامنے آپ کے بچی کے لیے آپ کی بیٹی کے لیے ایک بندہ ہے جو بے نمازی ہے دوسری طرف ایک دوسرا بندہ ہے جو چوری کرنے والا ہو جو کیریکٹر لیس ہو ہم سب کے دماغ میں یہ کہ یہ چوری کرنے والا بڑا مجرم ہے چوری کرنے والا بڑا مجرم ہے جس کا کیریکٹر خراب ہے وہ زیادہ بڑا مجرم ہے لیکن شریعت کے نظر میں بڑا مجرم اس سے بڑا مجرم ہوا ہے جو نمازوں کو چھوڑنے والا ہے اس سے بڑا مجرم ہوا ہے جو نمازوں کو چھوڑنے والا ہے اس لئے ہم اپنے سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کریں اور نمازوں کو جتنا حلقہ ہم نے بنا کے رکھائے اتنا حلقہ مسئلہ نہیں اس کے بارے میں ہم بار بار گور کریں اور بار بار سوچیں اپنے اولاد کو نمازی بنائیں تب ہی ہمارے دین کے دوسرے معاملات درست سے ہو سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں اپنی بات خط میں کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ بارے لا تو ہماری اولادوں کو پکا سچا نمازی بنا ہمارے دلوں میں اپنا خوف اپنی خشیت پیدا کر دے رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمالے ہمارا خاتمہ بھی الخیر فرما ہمیں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ خیر فرما وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ وَسَلَّمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ